دوستو ساغت ہے آپ کا ایک نئے اور فریش اپیسوڈ میں اور آج کے اپیسوڈ میں ہم جے کے سیز بھی کلاس فورت کے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ لے کے آئے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ان کنڈیڈیٹس کے لیے جو کلاس فورت کے لیے کے کنڈیڈیٹ رہے ہیں جو نے کلاس فورت کا ایکزیم دیا تھا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ میری یوٹیوب چنل پر نئے تو میں چنل انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر سنیپ چیٹ تو آپ ہمیں وہاں جا کے ضرور فولو کریں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو آپ ضرور جوائن کریں دیکھیں ٹیلیگرام چینل پر آپ کو بہت سر ایسا سٹیڈی میٹرل ملے گا اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ جاپ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ دے گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ جے کے سیزوی نے جو کلاس پھورت کا پروسس شروع کیا تھا میں بات کر رہا ہوں پی ایم پیکیج کے کشمیری مائگرنٹس کی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کی ایک نئی نوٹیس جے کے سیزوی نے نکالی ہے ایک پر ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دوستو یہ بارہ کنڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کنڈیڈیٹس کی جو ہے وہ ویریفکیشن کو روکا گیا تھا ٹھیک ہے ان کی ویریفکیشن جو ہے وہ روکی گئی تھی کسی وجہ سے ان کی ویریفکیشن جو ہے وہ نہیں ہو پائی تھی ٹھیک ہے ڈیپورٹ ایسسٹنٹ کے لیے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دوستو جے کے سیزوی نے کیا کہا کی کنڈیڈیٹس جو ہے وہ جن کا جن کا نام اس رکمنڈیشن میں آیا ہے ان کو جو ہے وہ ایکیس دن تک اپنی ویریفکیشن رولز جو ہے وہ فل فل کرنے ہوں گے اپنی جو ہے وہ فل کرنی ہوں گے ٹھیک ہے ویریفکیشن رولز تو اگر میں یہاں پہ بات کروں نام کی تو یہاں پہ الگ الگ نام ہیں ہمارے پاس بارہ نام ہیں ایسے کنڈیڈیٹس کے جن کا یہ رکمنڈیشن آئی ہے ٹھیک ہے تو ان کنڈیڈیٹس کو جن جن کا نام اس لسٹ میں ہے دوستو ان کنڈیڈیٹس کو جو ہے وہ اپنا یہ ویریفکیشن رولز جو ہے وہ فل کرنی ہے ٹھیک ہے اگر میں نام دیکھوں ساحل کول ہیں منکشی کول ہیں مندیب کول ہیں سندن ہنڈو ہیں آشش تھرٹو ہیں ٹھیک ہے ماف کیجئے گا اگر مس پروننسیشن ہوتی ہے رمیش کمار بھٹ ہے یوگش رتن ہے اس کے علاوہ محمد اشرف ہے آمیر حسین ہے ٹھیک ہے عمر حسین ہے روبیہ بانو ہے سندیب تھسو ہے تو یہ بارہ ایسے کنڈیڈیٹس ہیں جن کی ریکمنڈیشن جکے سیجبی نے ریلیز کر دی ہے تو جکے سیجبی نے ان کنڈیڈیٹس کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ آپ اپنے ویریفکیشن رولز جو ہے وہ فلفل کریں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایکیس دن کا ٹائم ہے ایکیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی ویریفکیشن رولز جو ہے وہ فلفل کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے کنڈیڈیٹ ہے آپ کا نام اس کٹیگری میں ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ اپنی ویریفکیشن رولز جا کے فلفل کرائیں آپ کو ویریفکیشن رولز کے فارم جو ہے وہ کسی بھی فوٹو کوپی جو فوٹو سٹیٹ شاپ ہوتی ہے وہاں پہ مل جائے گی یا اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے اپنے ڈی سی آفیس میں ریسپیکٹو ڈی سی آفیس میں بھی جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ایم شور کہ آپ کو جو ہے وہ یا تو اپنے ڈی سی آفیس میں ویریفکیشن رولز جمع کرنے ہوں گے یا تو آپ کو سی آیڈ آفیس جو آپ کا ریسپیکٹو ہے وہاں پہ اپنے وی رولز جو ہے وہ سب میٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مسجید دوستو اگر آپ کا کوئی question ہوتا ہے کوئی doubt ہوتا ہے query ہوتی ہے تو آپ ہمیں instagram پہ جا کے direct message کریں وہاں پہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو جلدہ جلد reply دیں تو مجھے لگتا ہے آج کی studio میں فلال اتنا ہی ہے اگر آپ کا کوئی رائے ہوتی ہے تو آپ ہمیں ضرور comment section میں لکھ کے بتا سکتے ہیں چلے آج کی studio میں فلال اتنا ہی ہے ملتے ہیں آپ سے next studio میں تب تک لئے خدا حافظ